السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام علی خاتم الانبیائی والمرسلین وعلی آلہی و صحبہی اجمعین اما بعد یہاں پر ایک بہن کا سوال ہے کہتی ہیں کہ میری جاننے والی یہ خاتون کے شعور نے مزاق میں ان کو ایک سال قبل ایک طلاق دی اور کہا میں مزاق کر رہا ہوں پھر تین ماہ قبل دی اور کہا مزاق میں کہا ہے پھر دو ماہ قبل کہا پھر یہی کہا مزاق میں دیئے اور کل پھر کہا کہ تمہیں میری طرف سے طلاق ہے اور پھر کہا کہ میں مزاق کر رہا ہوں تو کیا ثلاث جدہن جد وحضلہن جد النکاہ والطلاق والرجع کی روح سے طلاق ہو جائے گی جی ہاں یہ مزاق کہنے سے مزاق پر محمول نہیں ہوگا بلکہ اس حدیث پاک کی روشنی میں جو ہے طلاق تینوں طلاقیں واقع ہو چکی اب کوئی گنجائش نہیں کیونکہ ابو رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صاحب فرمایا سلاس جدہن جد وحضلہن جد النکاہ والطلاق والرجع کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سنجیدگی میں آپ اس کو کریں تب بھی اس کا اعتبار اور اگر مزاق میں اس کو استعمال کریں تب بھی وہ سنجیدگی پر محمول ہوگا یہ نکاہ ہے طلاق ہے رجع یہ ابو دعوت حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اسی کرمزی ایک ہزار ایک سو پنچانوے ابن مادہ دو ہزار ون تالیس نمبر کی یہ حدیث اور حسن درجے کی روایت جو ہے لہذا جو ہے طلاق اگر لفظ سریح استعمال کیا انسان سریح لفظ طلاق کا سریح لفظ استعمال کیا کہ میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں یا تو متلقہ ہے یا تجھ کو میں نے طلاق دے دیا تو یہ طلاق کا لفظ یہ سریح انتی تالق طلاق تو کے عربی میں کہا یا اردو میں کہا طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دے دیا یا تو متلقہ ہے تو ایسی صورت میں فرنیت کا سوال نہیں ہوگا اس کی زبان سے جو لفظ نکلا ہے اس کا اعتبار ہوگا اور بیوی متلقہ ہو جائے گی تو تین سے چار مرتبہ انس نے یہ حرکت مختلف مواقع پر کیا ہے اس لیے اب بیوی اس سے جدا ہو چکی ہے اور اس کی بیوی نہیں رہی اب اس کی بیوی نہیں ہے اس کے ساتھ اس کا رہنا جائز نہیں ہے یہ کہنے سے میں نے مزاق میں کہا تھا یہ مزاق نہیں سمجھا جائے گا یہ سنجیدگی پر محمول ہوگا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے وہ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ وسلم یا سنجیدگی یا سنجیدگی یا سنجیدگی